اپروش تاریخی تاریخی تاریخ کے بارے میں بات کریں گے تاریخی تاریخ انسانی تاریخ میں ارتقاء رجحان سے متعلق ہے اس میں کیا ہوتا ہے اوزاروں کی ترقی اور اس سے جڑی ہوئی تبدیلیوں کا متعلق کیا جاتا ہے اس لئے اس کا عرصہ پتر کے زمانے سے شروع ہوتا ہے جو کہ پندر سو قبل مسیح تھا تین ہزار قبل مسیح ہے اور جسے لیو تھک کیا ہے نیو لیو تھک عرصہ نیو لیو تھک کیا کہا جاتا ہے اسے نیو لیو تھک پیریٹ کے طور پر جانا جاتا ہے اس دورانی کو کیا کہا جاتا ہے جو پرانے زمانے کے جو تین ہزار چار ہزار جو پانچ ہزار سال پہل جو پرانے کا دور تھا اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس دور کو اس زمانے کو اس پرانے قدیم کے اس دورانی کو کیا کہا جاتا ہے نیو لیو تھک پیریٹ نیو لیو تھک پیریٹ کہا جاتا ہے اس کو نیو لیتھک عرصہ یا نیو لیتھک پیریٹ کے طور پر جانا جاتا ہے اس طرح غیقار کہتا ہے لمبے عرصے کی محولیتی منصوبہ بندی پوری ہوتی ہے اور نئے رجانات کا بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے مالب اسٹوریکل اپروچ جو ہے اس کی سہارہ لے کر اس کی متعلیہ کر کے کیا کرتے ہیں مالب اس کے متعلیہ کرتے ہیں مالب پندرہ سو قبل مسیح تی نظر قبل مسیح کے بارے متعلیہ کرتے ہیں اور اس کے دوران ترقیق ایسے ہوئی اور انسانیت کو کونسا مسئلہ پیش آئے اور یہ وغیرہ ان سب کو متعلیہ کر کے فیوچر کے بارے میں پلان بناتے بنانے کے پروگرام اس کو ایک اسٹوریکل اپروچ کے نام سے جانتے ہیں